پاکستان نے فیصل آباد کے ہوتل چینئر پیلس میں اپنی دوسری سالگیرہ فخر سے منائی جو اس کے ترقی کے سفر میں ایک اہم سنگی میل ہے اس تقریب کے صدارت بانی اور چیئر میں نمان اٹھوار ہنکی جس میں مختلف علاقوں سے پچاس شرکہ نے شرکت کی پاکستان بائبل کارسپانڈر سکول فیصل آباد سینٹر کے پرنسپل مسٹر ایلی سردہ نے خصوصی طور پر شرکت کی جنہوں نے حاضرین کو خدا کا کلام سنایا اپنے خطاب میں نمان اٹھوار نے گزشتا دو سال کی کامیابیوں پر روشت نے ڈالی اور مستقبل کے منصوبوں کا خاکہ پیش کیا انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ تحریک کی کامیابی ہے ایک اجتماعی کوشش ہے جو تمام عراقین کی لگن اور محنت سے ممکن ہوئی ہے تقریب میں شرکت پر سینئر بزنس ڈیویلپمنٹ آفیسر پی پی آئی سحیل رفیق اور ٹیم فیصل آباد کا خصوصی شکریہ دا کیا گیا تقریب کو ڈاکٹر ہینا ایمینویل شارون رشید اور سندیل بھٹی نے محارب کے صاف موڈریٹ کیا تمام حاضرین کے لیے پر کشش تجربے کو یقینی بنایا چیف ارگنیزر جناب کاشیف رضا کی طرف سے تقریب کو شاندار کامیابی سے ہم کنار کرنے میں ان کی شاندار کابشوں پر زبردست خداج تحسین پیش کیا گیا تقریب کی رونکوں میں اضافہ کرتے ہوئے نادیا فرہاد، ملائکہ فرہاد، ارثمہ امجد، انجل امجد، ارنان جان، رویل نوید، وسیم خان، سلمان چوہان اور سیماب خالد نے اپنی خوبصورت آوازوں سے حاضرین کے دل محلیے اور تقریب کو مزید یادگار بنا دیا کہ کارٹنے کی دسم ہوئی اور اگزیکٹیو ممبران کو تحسین کے سیٹیفکیٹ دیئے گئے کرسٹن سورننس مومن پاکستان کے رفض سے اس سنگر میل کی جشن میں شامل ہونے کے لیے تمام اہمانوں شرکہ کا تہ دل سے شکریہ دا کیا گیا اس موقع پر شیرمن نموان اٹھوال نے کہا کہ سی ایس ایم کی کامیابی کا سہرہ اس کی قابلی ذکر اگزیکٹیو ممبران کے سر ہے اور وہ مل کر مستقبل مزید کامیابیوں کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں